میرے نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لاکھلوگر سیکیٹرک اور سیکیٹرکوچھو آج کل بزاروں میں جائیں تو آپ کو ایک ٹوماٹر نمہ پھل نظر آتا ہے جسے ہم چپانی پھل کہتے ہیں مجھے یاد ہے آج سے پچاس سال پہلے یہ جب پاکستان میں یہ انٹروڈیوز ہوا تو انہوں کہتے ہیں یار یہ کیا پھل ہے یہ لگتا ہے انسان نے ٹوماٹر سے بنایا ہے تو پھر لوگوں نے آہستہ ایسا اس کو سیٹ بھی کرنا شروع کر دیا آج کل یہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اسے لوگ جو پانی پھل بھی کہتے ہیں اور اسے املوک بھی کہتے ہیں اب یہ املوک کیوں کہتے ہیں حالانکہ املوک تو ہم بچپن سے کھاتے ہیں آئے ہیں وہ کالے رنگ کے وہ جو ڈرائی فروٹس میں باندروں والی اخراق بھی تھے ہم بچپن میں کہاں کرتے ہیں باندروں کی اخراق تو اس املوک میں اور اس املوک میں کیا باہمی تعلق ہے یہ تو میں نہیں جانتا بیسے دونوں بلونگ کرتے ہیں ایک ہی فیملی سے بیریس فیملی سے لیکن ان دونوں کو املوک کہنا کیا ایک اتفاق ہے یا کہ اس کے پیچے کوئی دلیل بھی ہے تو یہ بات تو باہم دیکھ سکے رہے ہیں اگر کسی کو پتا ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتا دے انگلیس میں اسے پرسیمند کہتے ہیں اس کا جو اریجن ہے وہ ہے چائنیس چائنیس کے نام پہ شکل نہیں بنانی چائنیس چیزیں بہت ضب دست ہوتی ہیں خاص طور پہ فروٹس اور جڑی پوٹیاں اور ایون آئیکل تو ایک الیکٹرونس میں بھی چائنیس چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہیں تو اریجن اس کی جو ہے وہ چائنہ سے ہے اس کی جو ہے نا اصل میں دو قسمیں ہوتی ہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کس کی قسمیں بھی ہوتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں چائنیس جو ہے سب ایک شکل کی ہوتے ہیں تو حالانکہ وہ چائنیس کہتے ہیں ہم دوسرے دوسرے پچانتے ہیں فرق ہوتے ہیں تو اس طرح اس میں اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں ٹھپانی پھال کیے عام کی قسمیں تو ہم جانتے ہیں اور پچانتے بھی ہیں یہ سنڈی ہے یہ چونسا ہے یا یہ انورٹ ہو رہا ہے اس کی کوئی شکل نہیں پچانتے ہیں لیکن اس کی جو موٹی موٹی دو قسمیں ہیں وہ ہیچیا اور فوجو ہے جو ہیچیا ہے وہ ذرا بڑی موخش کرنے والی ہوتی ہے اس میں ٹینن بہت زیادہ ہوتا ہے وہ جاتاں پک نہ جائے وہ آپ اسے کھا نہیں سکتے مطا نہیں آتا جو فوجو ہے وہ کمپیٹیبلی یہ ہے کہ اس میں ٹینن ذرا کم ہے تو آپ اس کو ذرا کچھا بھی کھا سکتے ہیں تو ان یہ جو پھل ہے جپانی پھل اس میں بہت خوبی ہیں اسے لوگ پکا کے بھی کھاتے ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں پکا پھل کھاتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ اسے سکھاتے بھی ہیں ہمارے پاکستان میں تو سکھانے کا رجوع نہیں ہے اور یقینی طور پر اس کو سکھایا جائے تو یہ بہت ہی مٹھا بنے گا میرے خیال خجور سے بھی زیادہ مٹھا بن جائے گا اور اسے کچھے گناہ وہ ویسے ترکاری کے طور پر جیسے سبزی کی طرح بھی کھا جاتے ہیں تو اس کو یعنی کہ محسوس طریقے ہیں کھانے کے اس کے جو یہ خوراک بھی ہے اور یہ نیوٹریشن سے بھی ایک بھرا ہوا ایک پھل ہے یعنی کہ مزیدار بھی ہے میٹھے شہد کی طرح یعنی کہ کھٹا نکلنے کا کوئی امکان کوئی نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ طاقت سے بھی بھرپور ہے تو آج ہم اس کی اس کی خوبیاں آپ تک بتاتے ہیں اور اس وقت مارکٹ میں بہت پکسرت آویلیبل ہے آپ جائیں اور کھائیں پہلے لیکن یہ میری ویڈیو جو ہونا ہے وہ مکمل دور پر سن کے جائیں اس کی نیوٹریشن میں ہمیں موٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ویٹامین اے بی سی ای ٹھیک ہے نا یہ اس میں پائی جاتی ہیں پھر اس میں مینگنیز یہ ایک بڑی اہم دھات ہے وہ ہمارے کوئنزائم یود ہوتی ہے وہ جگہ پہ اور اس کے لئے پوٹائشم اس میں بڑی پائی جاتی ہے سو یہ ساری چیزیں بڑی فائدہ مند ہیں تو ہم ان کو اکسپیرین کریں گے پھر اس کے اندر جو بہت اہم چیز ہے جس کے اوپر اس کی میر خوبی ریلائے کرتی ہے ایک ہے انٹی آکسیڈنٹس انٹی آکسیڈنٹس میں فلیونائیڈز اس میں ہوتے ہیں کیورسٹین ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ ٹینک ایسیڈ کے ساتھ ریٹیڈ پولی فینول جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کو میں آگے جا کے اکسپیرین کروں گا کہ یہ ہمارے جسم میں کہاں کہاں اور کیوں کیوں ضروری ہیں اور کیا کیا کام آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ جو انٹی آکسیڈنٹس ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں پائے جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے تو انٹی آکسیڈنٹس کا سوڑا سا مقصد سا تعارف یہ ہے کہ ہماری باڈی میں جلتی ہیں چیزیں جو ہمیں حرارت دیتی ہیں انرجی دیتی ہیں جیسے بلوکوز چل رہا ہے یا فیٹی ایسر جل رہے ہیں سب کچھ میٹابلائز ہوتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ پھر ویس پرونڈرز پیدا ہوتے ہیں تو جیسے دھوان اٹھتا ہے لکڑیوں سے یا چیزوں سے تو وہ اس کے اندر جنا پری ریڈیکلز ہوتے ہیں پری ریڈیکلز جو ہیں وہ ایک ایسے چارج پارٹیکل ہوتے ہیں جو کہ ہماری ویسلز ہماری نرز ہماری سکین ہر چیز کو جا کے بوڑا کر دیتے ہیں ان کا کام خراب کر دیتے ہیں سیل میمبرین خراب کر دیتے ہیں اندر جا کے ہمارے ڈی این ایتا کو خراب کر دیتے ہیں تو ہمارے بڑاپے کی ایک بہت بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے یہ فری ریڈیکلز ہوتے ہیں یہ انٹی اکسننٹ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو اس نے نیوٹلائز کر لینا ہے ابزورب کر لینا ہے سامنے سی سپلائی دیوار کی طرح سینے پہ کھانا ہے اس نے فری ریڈیکل اور خود بھی ڈسٹوائی ہو جانا ہے اور فری ریڈیکلز بھی ڈسٹوائی کر لینا ہے یہ ہوتا ہے جناب انٹی اکسننٹ یعنی کہ یہ جانسار قسم کے ہمارے مولیکیولز ہوتے ہیں تو اس میں اندر یہ چیزیں پائی جاتے ہیں اور یہی جو پری اکسیڈیٹیو سٹریس ہے جو پری ریڈیکلز ہیں یہ بہت سارے بیماریوں کا وائس بنتی ہیں اس میں آپ کی ہارٹ کی بیماری آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کی یہ کینسلز ہیں یہ اس کی وجہ سے بن رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں میں نے بتایا ایسا ڈی اینے کو جا کے خراب کر رہے تھے ہیں آپ کی ڈائیپٹیز ہے اس میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے پھر اس کے علاوات یہ آپ کی آرسائٹس ہے اس میں بھی یہ پائی جاتے ہیں یعنی کہ کرونک بیماریاں جو ہیں یہ اکثر ان میں پائی جاتی ہیں یہ نیورولوجیکل جو ہوتے ہیں جلسے بڑا پا ہوتا ہے اس میں ایسا ڈیز ہوتی ہے اس میں اینٹی جو پری ریڈیکلز اکسیڈیٹل سٹریس بڑا دور پلے کر رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کو پرونٹ کرتے ہیں لیکن آپ کہیں ڈاکٹر برکی آپ سیکس کے ڈاکٹر ہیں تو سیکس کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تو جنابیون جانے عزیز یہ میں ذکر بھولوں گا نہیں بات یہ ہے کہ جو ہارٹ اور نفس یعنی کہ یہ میں نے بتایا تھا کہ دونوں آپس میں ایک ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دونوں آپس میں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے بلکہ جو ہارٹ جو ہے جو میرا ایک مشہور مقولہ ہے کہ یور ہارٹ is between جو دو لیکس and جو دک in جو چیسٹ یعنی کہ آپ کا جو نفس ہے وہ آپ کے سینے میں ہے دل کی جو شریعانے ہیں وہ تھوڑی سی موٹی ہیں جو کہ نفس کی شریعانی ہیں تو پہلے وہ ڈیمیج ہوں گی ویسلز اس کی پینس کی پھر اس کے بعد آپ کا دوسرا مسئلہ ہوگا جو ہارٹ کا اٹیک ہوگا تو اس کا مثلا جو چیز ہارٹ کے لیے اچھی ہے وہ پینس کے لیے پہلے اچھی ہے اس کو پہلے ترکی اس کو بچاتی ہے اور اس کی کارکرگی کو بڑھاتی ہے تو آپ کا یہ معاملہ یہ نفس کا معاملہ ہوتا ہے یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں نفس جو ہے دل کے ساتھ ہی زیادہ ٹیچ ہوتا ہے دماغ کے ساتھ ذرا کام ٹیچ ہوتا ہے تو یہ جو سوچ انٹی آکسڈنٹ کا جو کام ہے اگر یہ دل کے لیے فائدہ مند ہے ٹین پرسنٹ تو اپنا سیکس کے لیے یہ پندرہ پرسنٹ اپورٹٹ ہے یعنی کہ اس کی یہ ریشو ہے کیونکہ ہمارا جو نفس ہے یہ تو بیسکلی بنا ہی نفس ویسلز کا ہی ہوتا ہے سارے ویسلز جو نا مختلف سے آپ اس میں ملی ہوتی ہیں اور وہ اسٹرکچر بناتی ہیں اس میں تھوڑے بہت مسلز کا بھی انوارمنٹ ہوتی ہے تو اس لیے نفس کا جو معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیج ہے یعنی کہ انٹی اکسیڈنٹ جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فور سیکچول ہیلتھ اچھا پھر اس کے بعد جو دوسری خوبی آ جاتی ہے اس میں وہ ہوتی ہے انٹی انفلمیٹری انفلمیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ سوجن پیدا ہو جاتی ہے جب بھی کوئی باہر کا آپ کے ساتھ بکٹیری اٹیک کرتا ہے یا وائرس اٹیک کرتا ہے کوئی چوٹ لگتی ہے کوئی آرٹ اٹیک ہوتا ہے کوئی شگر ہوتی ہے کوئی بریڈ پیشر ہائی ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے وہ ساری کے ساری چیزیں انفلمیشن کے ساتھ اٹیک ہوتی ہیں یہ انفلمیشن کاؤز کر رہی ہوتی ہیں یہ ایک ہوتا ہے کمپونڈ ہمارے ایریکڈونک ایسڈ ایریکڈونک ایسڈ ہوتا ہے یہ ایک کچھ بناتے ہیں مختلف قسم کے انفلمیٹری مارکرز جو کہ ساری تباہی پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور ویسل کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں سکین کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں اور انسولین کی وجہ سے جو کہتے ہیں انفلمیشن جو پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے ویسل جو ہم موٹی ہو جاتی ہیں یہ سارا انفلمیشن کا کمال ہے یعنی انفلمیشن جو ہے یہ بیماریوں کے جڑ بھی ہے اور یہ بیماریوں کا رزلٹ بھی ہے یعنی دونوں چیزیں ہیں اس سے بیمارییں پیدا بھی ہوتی ہیں اور بیماریوں کی وجہ سے یہ بھی پیدا ہوتی ہے جو کہ باڈی کو اتنا لاغر اور کمزور ضعیف کر دیتی ہے اور آپ کو پتہ باڈی کو کوئی حصہ لاغر ہو کمزور ہو تو پہلا افیکٹ کس پہ آتا ہے سیکس پہ یعنی کہ یہ چونکہ وہ سب سے نازک ہے جو نفس ہے نا وہ ایک ایسے محبوبہ کی طرح ہے جو بہت جلدی نازک نراض ہو جاتی ہے تو وہ نفس جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اپنا کام چھوڑ کے حردال پہ چلے جاتا ہے جب باڈی کے اندر کچھ بھی چھوٹی موٹی تبدیلی آتی ہے سو انٹی اکسنین ایفیکٹ اور انٹی ایفیمیٹ ایفیکٹ ان کا تعلق ہارٹس کے ہارٹ میں کیا آ گیا کہ آپ کا بلڈ پیشر بھی سلو ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا ال ڈی ال بیڈ کلسٹرول یہ بھی کم ہو جاتا ہے اور انسلین ریزیسٹنس بھی اس سے کم ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی وجوہات ہیں اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں گے جو کہ ایرکٹائل ڈسفنکشن کی کاؤز بنتی ہیں جو کہ نمزگی کا باعث بنتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ ساری کمپونٹ موجود ہیں جو کہ ہارٹ کو بھی امپروو کرتے ہیں سیکس کو بھی امپروو کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ بیٹیمین سی ہے اس میں بیٹیمین سی کا رول آپ کو پتا ہے بیماریوں کی میریزیسٹنس میں ایمیون میں بہت زیادہ ہے اور انٹی آکھسڈنٹ بھی یہ ہوتی ہے ایک کو لیکن فائبر جو تھی کولیجن ہوتی ہے بہت اچھی پروٹین جو سکین برا کو ٹھیک لگتی ہے باڈی کے اندر ساری بکسرت پائی جاتی ہے اس کو بھی بیٹیمین سی میں بڑا رول ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ آجاتا ہے آپ کا بیٹیمین اے اس میں بیٹیمین اے بھی پھائی جاتی ہے بیٹیمین اے جو ہے یہ آپ کو پتا آنکھوں کے لئے بڑی اہم ہے اب آنکھوں کا تعلق بھی سیپ کے ساتھ بہتا ہے اگر کوئی خوبصورت چیرہ نظر آئے تو آنکھوں نہیں دیکھنے اور اسی سے آپ کے دل میں درکن پیدا ہو جانے اور آگے نفس میں بھی چلنے ہے سو آنکھوں کا بچانا بڑا ضروری ہے بیٹیمین اے اس میں خاص طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں لیوٹین اور زی انتھزین زی انتھزین تو میں اس کا آپ کو ابھی جو ہے نا یہ دونوں کمپورنڈ جو ہے نا بہت امپورٹن ہے جو کہ اس کے ساتھ اٹھائے چکتے ہیں اچھا ایک اور خوبی اس میں ہوتی ہے پرسمن میں وہ کلاتی ہے اسٹینجن ایفیکٹ یعنی کہ آپ دیکھیں موہ میں رکھیں موہ خوشکسا ہو جاتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے اندر خوشکی پیدا کر رہی ہے جو کہ آپ کا ایکسٹا پانی ایک دعا کر جار رہی ہے تو وہ جو چیز ہے وہ ہے ٹینک ایسڈ اور گیلک ایسڈ ٹینک ایسڈ آپ کو پتاؤ کبھی آپ نے موہ میں اگر لگائی ہو جیسے کہتے گم پینٹ تو موہ خوشکسا ہو جاتا ہے اس سے موہ کے بکٹیریہ برک اور گمز کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں وہ ٹینک ایسڈی ہوتا ہے اور یہی ٹینک ایسڈ جیسے جو باڈی کے اندر بھی جاتا ہے تو یہ اسٹینجن ایفیکٹ پیدا کر رہا ہوتا ہے تو اسٹینجن ایفیکٹ جو ہے اس سے جو باڈی میں ایکسٹرا فلویڈز جو ہوتی ہے وہ ضعب ہو جاتے ہیں اور جو بھی ڈرائنیس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور یہ ڈرائنیس جو ہے ہمیں کئی جگہ پہ ریکوائیڈ ہوتی ہے اور اس کے جو اسٹینجن ایفیکٹس ہیں اس کے باڈی میں بڑے اچھے ایفیکٹس ہیں اب حکیم لوگ جو ہیں وہ اسٹینجن ایفیکٹس کو یوز کرتے ہیں اس کے لیے سمسنگ لائیس دھانت کہ یہ پانی ایبزورب کرے گا اب جب کہاں تک بات صحیح ہے یہ میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا اس میں میری ابھی ریسرچ چل رہی ہے کیا تینی کے سر جو ہے کیا ہیلپ کرتا ہے کہ وہ ایکسٹرا جو ڈرائپس ویرا دھانت میں پیدا ہوتے ہیں وہ کیا اس سے ڈرائے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ خام خیالی ہے یہ تصور ہے یا ایسے ہی کیا کہ تک واضی ہے یا کہ اس کی کوئی حقیقت ہے انشاءاللہ میری ریسرچ مکمل ہوگی تو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو نا اس کو ضرور شیئر کروں گا پھر اس کے علاوہ کریٹرنا آئیڈ یعنی کے ویٹیمین اے بیٹا کیروٹین ویرا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹیمین ای بھی پھائی جاتی ہے اور ویٹیمین ای تو آپ کو پتا ہے یہ تو بلے بلے قسم کی چیز ہے امینوٹی میں اور فرٹلیٹی میں اس کی جو امپورٹنس ہے وہ آپ کے سامنے بے انتہا سامنے آگئی ہے تو اس کا پھر یہ ساری ویٹیمین ای ہو گئی ویٹیمین سی ہو گئی انٹی آکسیڈنس ہو گئے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مل کے یہ آپ کی بوڈی کو آپ کے دماغ کو اور آپ کے بوس یعنی کے نفس نفس کو کی ہیلس کے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہے تو ابھی آپ جائیں بزار اور جناب ایک آپ لے کے آئیں چپانی پھل لے کے آئیں ایک سے دو روز کھائیں انجوئے کریں اور اپنی سیکشل ہیلتھ اور جنرل ہیلتھ کو بے سر بنائیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پساندائی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور دعا کریں کہ صحت اور دروسی کے لیے ہمیں یہ چینل بنائے ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں ٹوٹو برگی کو جان دیجئے اللہ آپ ل chanting ماں آپ پوریج استعmagی نشویییییییار روز کینیت اللہ یهیییییییییییییییی�� کینیت کھانیت جایت پیویویں کو نشویییییی! �икуگیویویییییییییییییییر میلے